میں کہتا تھا کہ انڈین مجھے کئی نظر آجے تو بم پھاڑ گئے انہیں مار دوں یقین مانیے کیونکہ ذہن ایسا بن گیا ہوا تھا نا جب سٹڈی کیا جب سارا کوئی دیکھا اس سے سمجھ آیا کہ یار کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے سب کچھ اگر مودی جی کو میں لائک کرتا ہوں نا تو انہیں اس بیس پر لائک کرتا ہوں کہ وہ غریبوں کے ساتھ ہیں عام آدمی کا فائدہ کرتے ہیں اب ان لوگوں سے میں نے ایک شرط رکھی آپ لوگوں سے میں نے ایک شرط رکھی میں نے کہا جی آپ مجھے کیا دکھا سکتے ہیں کہ میں آپ کو انٹرویو دی جا رہا ہوں مجھے تو کچھ یہ نہیں ہے آپ لوگوں سے تو مجھے عام بندے کے لئے آپ کیا سوچتے ہو کشمیر کا پتہ ہے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر وہ پتہ ہے انڈیا اب صحیح بات بتائیے نا یہ ہمیں کون بتاتا ہے کہ انڈیا ہمارے مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے یہ ہمیں کون بتاتا ہے ٹی وی پہ آتا ہے بیٹے درہ گھور سے سمجھنا ہے میری بات آپ مدرسے میں پڑھتے ہو انڈیا میں ہمارے پاکستان سے بہت 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 بڑے مدرسے ہیں آپ سے زیادہ بچے ادھر حافظے قرآن ہوتے ہیں تلیم حاصل کرتے ہیں یہ ہم لوگوں کو صرف میڈیا جو ہے نا یہ بتاتا ہے کہ وہ جی انڈیا میں یہ ہو گیا مسلمانوں کو یہ کر دیا ادھر وہ لوگ عید بھی مناتے ہیں آپ مسجد میں قرآن پاک پڑھنے جاتے ہو سپارہ پڑھنے جاتے ہو وہ لوگ بھی اسی طرح ادھر سپارہ اور قرآن پاک پڑھتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو ایسا کچھ نہیں ہے ادھر آپ سے زیادہ مسلمان ہے ہمارے سے زیادہ ادھر مسلمان ہے انڈیا دیکھیں اگر انڈیا نے جنگ کرنی ہوتی بات اگر غلط ہو تو کار دیجئے گا آپ لوگ آپ غلط کریں نا کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کارتی نہیں یہ کرنے والی ہے اگر انڈیا نے جنگ کرنی ہوتی نا آپ کے ساتھ یہ انڈیا بہت بڑا دشمن ہوتا آپ کا مودی آپ کا ظالم دشمن ہوتا تو جنگ اس ٹائم کرتے جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی جان نہ آپ کے پاس بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے نہ پیٹرول ہے کوئی چیز نہیں ہے انڈیا سے دوستی کرنے میں ہم اگر مبے وطن ہے نا ہم پاکستان کو اپنا سمجھتے ہیں تو آپ کا اور ہمارا ہمارے بچوں کا فائدہ ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ابھی بھی یہ مزدوری کر رہے ہیں آپ بتائیں آج مزدوری میں کتنا کمائے کچھ بھی نہیں کمائے چلیں جتنی ہمارے سے ہیلپ ہو سکے گی ہم ان کی بھی ہیلپ کریں گے ابھی ٹیم میمبر سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی کرنی ہے ہیلپ آپ نے میرے سامنے جو کرنے وہ آنئر کرنی ہے مائنہ کیجئے گا کیونکہ میں وہاں کو دکھا اس میں کچھ نہیں ہے مجھے تو کچھ نہیں چاہیے نا میں چاہتا ہوں وہاں آدمی کا فائدہ ہو ابھی جتنا بھی یہ لیں یہ لیں بھائی جی یہ آپ کے کم از کم کہہ لیں کہ گھنٹے دو گھنٹے کی تو مزدوری ہیں خوش ہیں سوچ اچھی رکھو سوچ پازٹیف رکھو سب کے ساتھ محبت کا پیغام ہے پاکستانی میڈیا کو بتاتا ہوں کہ ہم ہمیشہ نیگٹیف چیز بتاتے ہیں انڈیا کی وہ بھی چیز بتائیں جو انڈیا کے ڈاکٹر ابھی بھی ادھر لہور میں آتے ہیں ہسپیٹلز میں آتے ہیں فری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ بتائیں نا منتھلی بیسیز پہ آتے ہیں اگر میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی میری اس بات کو جھوٹ ثابت کرے کہ کیا انڈیا کے ڈاکٹر آج بھی ٹونٹی ٹونٹی تھری میں پاکستان میں آ کے ہیلپ نہیں کر رہے مریضوں کی دوست میں چاہتا ہوں نا کہ پاکستان میں وائرل ہو جیسے انڈیا میں میں وائرل ہوں اس طرح انڈیا کوئی پاکستان میں وائرل ہو اور ہم پاکستانیوں کو میسی دے رہا ہو اور ایک ایک کرتے ایک کرتے ایک کرتے ایک ٹائم ایسے آنا ہے ایسے جفی ڈال جانی ہے آپ یقین مان مودی صاحب سے تو میں نے ڈالنی ڈالنی ہے جفی میں نے تو پہلے بڑا آنیر کہا ہوا ہے اور کبھی تو مودی صاحب سنیں گے مجھے بھائی کبھی تو سنیں گے کبھی تو وہ کہیں گے کہ آبیدلی کوئی بچہ ہے چلے اسے جفی ڈال لیں جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی جی میں ہوں آبیدلی اور آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں ہمارا اپنا ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی اب آپ سرپرائز ہوں گے حیران ہوں گے کہ یار یہ آبیدلی بھی اب انٹرو میں آگے بتا رہے ہیں کہ میں ہوں آبیدلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے ہم نے سندھ کے حوالے سے سیریز سٹارٹ کی پھر کشمیر میں کیا آپ لوگوں نے بولا کشمیر میں جا کے کنڈیشن دکھائی جائے وہاں کے لوگ کیا سوچتے ہیں وہ بتایا جائے ہم نے مشن کشمیر کے نام سے ایک سیریز سٹارٹ کی اس کے اندر کیا چیزیں ہوں گی کیا کرنے جا رہے ہیں ذرا بتائیں اور آپ کی کیا اس کے اندر رول ہوگا جی سب سے پہلے تو میں اپنی آرڈین سے دوستوں سے بات کرنا چاہوں گا یہ ولی کہ آپ نے یقین کرنا ہے دیکھیں آپ لوگ مجھے کیوں دیکھتے ہیں مجھے سچ کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور جینئرین بات آپ لوگوں سے کرتا ہوں میرے پاس ڈیلی تین چار پانچ یوٹیو پر آتے ہیں بلا ناگہی آتے ہیں اور میں کسی کو بھی انٹرویو نہیں دیتا کیونکہ میں جو چیزیں دیکھتا ہوں نا بہت بات کو سمجھیں ہم لوگ کیوں انٹرویو دے رہے ہیں کیوں باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ اس لیے باتیں کریں کہ لوگوں پر سچ کا اور اچھا پیغام پہنچے پیس کا پیغام پہنچے لوگ دوستی والے پیغام کو سمجھیں اب وہ دوسرے چینل وہ لگاتے ہیں آگ بھڑکانے والے مطلب ان کا ٹیٹل ہی آگ والا ہوگا بم پھڑ گیا یہ ہو گیا پاکستانی نے وہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا تو مطلب آپ لوگوں کو جب میں نے سرچ کیا دوستی تو آپ کے ساتھ ہماری ہے کیونکہ میں نے آپ کو انٹرویو دیئے ہیں میں یہ بتا تھا چلوں کہ عابد بھائی کا کسی بھی مطلب انڈیا پاکستان کے کنٹینٹ کے اوپر جو پہلا انٹرویو تھا وہ ہم نے ہی کیا تھا اس کے بعد کوئی یوٹیوبر آئے یا کچھ لوگ آئے جنہوں نے انٹرویو جی بلکل اسی طرح اور ہمیشہ میں انٹرویو میں بھی کہتا ہوتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں لائک ہی اس لئے کرتا ہوں کہ آپ لوگ سچ بولتے اور کوئی بناتے ہی نہیں اسٹوری نہیں بناتے جو جینئے ہیں ابھی بھی آپ کے ساتھ میری جو بات ہوئی آپ نے مجھے کیا کہا ہے کیابد بھائی جو ہوگا وہ آپ نے بولنا ہے ہم نے کچھ نہیں بتانا اس کی ریزن یہ ہے میں کچھ یوٹیوبرز کو یا کسی کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم ایسا کنٹینٹ بنائیں گے ایسا کریں گے تو وہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا میں یہ جانتا ہوں میں نے جو سٹڈی کی ہے جو میں نے ابزرب کیا ہے جو میرے میں کسی کے آڈینس کی نہیں بات کرتا جو میری یعنی ہماری اور آپ کی اب آڈینس ہوگی وہ بڑی پڑی لکھی آڈینس ہے وہ سمجھ جاتی ہے میں اگر کہیں فیک کرنے کی کوشش کروں گا وہ ایک منٹ میں پکڑ لیں گے اگر ہمیں لوگ محبت کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ بھائی جو دل میں ہے وہ بات کرتا ہوں مشکل ہوتی ہے کبھی وہ بات کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے لیکن میں دل میں ہوتی ہے وہ بات کر دیتا ہوں اور آپ میں بھی میں نے وہی چیز دیکھتا اچھا آڈینس سے میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی سے میری بات ہوئی انہوں نے پیس کا مشن لے کے نا ہم لوگ ایک پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں جو آپ لوگوں کو بڑا فائدہ دے گا ہمیں بھی فائدہ ہوگا اچھا اس کے لیے میں نے ان سے ایک شرط رکھی تھی جو سچ ہے وہ بتانا تو ہے یار اگر کہتے ہیں تو میں نہیں بتا نہیں کریں جو آپ کا دل کرتا تو جو سچ ہے میں نے ان لوگوں سے شرط رکھی دیکھیں دوسرے یوٹیوپرز ہیں مجھ سے کافی لوگ انٹرویو لے کے جا رہے ہیں میں انہیں دے بھی رہا ہوں لیکن میں نے ان کے انٹرویو سے یہ دیکھا کہ ہمیں اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا پریکٹیکلی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھئے کسی کی ذین چینج ہونا چاہیے کوئی عام لوگوں کا غریب آدمی کا فائدہ ہونا چاہیے میری ہمیشہ بات یہی ہوتی ہے اگر مودی جی کو میں لائک کرتا ہوں تو انہیں اس بیس پہ لائک کرتا ہوں کہ وہ غریبوں کے ساتھ ہیں عام آدمی کا فائدہ کرتے ہیں اب ان لوگوں سے میں نے ایک شرط رکھی آپ لوگوں سے ریل انٹرینمنٹ سے میں نے ایک شرط رکھی میں نے کہا جی آپ پریکٹیکلی مجھے کیا دکھا سکتے ہیں کہ میں آپ کو انٹرویو تو دی جا رہا ہوں مجھے تو کچھ ہے یہ نہیں آپ لوگوں سے تو مجھے عام بندے کے لیے آپ کیا سوچتے ہو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں لیکن چھپ کے کرتے ہیں مطلب سامنے اور کچھ بہت کم جو ہے نا میڈیا پر کچھ ویڈیوز کی بھی ہیں کشمیر میں بھی کی ہیں سندھ میں بھی کی ہیں کچھ ویڈیوز ہم نے دکھائی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو میسی جائے کہ آپ بھی کرو جی پھر ان کے ساتھ میری یہ بات ہوئی کہ جی آپ جو بھی کرتے ہیں وہ آپ کشمیر میں کر رہے سندھ میں کر رہے مجھے اس چیز سے لینا دینا نہیں بلکہ اچھا کیا آپ نے جو بھی کیا ہمارے پنجاب لاہور میں کیا کیا آپ مجھے یہ بتائیے تو بھائی نے کہا کہ عابد بھائی آپ جیسے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں جو ہم چھپ کے کرتے تھے وہ ہم آپ کے سامنے کر دیں گے آپ کو ساتھ لے جائیں گے تو میری اس شرط پہ اب میں انٹرویو اسی چینل کو دوں گا کہ جب تک یہ غریبوں کے ساتھ چلیں گے اس کے اندر انٹرویو دیں گے نہیں آپ نے انٹرویو لینا ہے لوگوں کا اور ہم نے بڑی بات یہاں پہ دیکھیں یہ اس فیلڈ کے نہیں ہے انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ کیسے ایکسپلین کرنا میں ایکسپلین کر دوں جو ہم مشن سٹارٹ کر رہے ہیں دیفینیٹلی باتیں کپ شپ ہم آگے بڑھائیں گے لیکن اسے ایک لائن دو لائن میں میں ایکسپلین کر دوں ہم کرنے کے جا رہے ہیں مشن پیس کے نام سے ہم یہ سٹارٹ کریں گے جس میں میں ہوں گا ایزے انکر عابد بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے ہم جائیں گے ان لوگوں کے پاس جو نیگٹیوٹی رکھتے ہیں یا انفارچونیٹلی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے وہ انڈیا کے بارے میں یا کوئی بھی نیبر کنٹری اس کے بارے میں نیگٹیو سوچ رکھتے ہیں ان کا ہم مائنڈ چینج کریں گے ہماری کوشش ہوگی اس سیریز کے تھرو ہم ایک سو لوگوں کا کم از کم ایک سو لوگوں کا ہم مائنڈ چینج کریں گے غریبوں کی ہیلپ کریں گے اور انہیں اس کے علاوہ وہ چیز جو بھی ہم ریکارڈ کریں گے جو بھی ہم گفتگو کریں گے عابد بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے وہ ہم اون ایر بھی کریں گے اسے ہم ریکارڈ بھی کریں گے یہ مشن پیس کا مقصد ہے اس کے لیے میں ایک اور چیز کرنا چاہ رہا تھا آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھئے آپ نے اتنی ویڈیو بنائی آپ یہ ایک سال سے تقریباً ویڈیو بنا رہے ہیں میں نے بھی تقریباً کافی ویڈیو کر چکا ہوں میں صرف یہ سوچتا ہوں اور اسی سوچ سے انٹرویو دیتا ہوں کہ جس طرح میرا ذین چینج ہوا ہے میں سمجھا ہر چیز کو لائک کیا مطبع پڑھا اسے سٹڈی کیا میں نے سیمپل پاکستان یا بھی کہتے ہوں کہ انڈیا میں کہتا تھا کہ انڈیا مجھے کئی نظر آجے تو بم پھاڑ گئے میں مار دوں یقین مانئے کیونکہ ذین ایسا بن گیا ہوا تھا جب سٹڈی کیا جب سارا کوئی دیکھا اس سے سمجھ آیا کہ کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگوں نے بنایا ہوئے سب کچھ اچھا ایک سیکید ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا اب اس طرح میرے انٹرویو سے مجھے مزا جب آئے گا انٹرویو دینے کا یا آپ کو اتنی محنت کرنے کا مزا جب آئے گا جب لوگوں میں بھی پیس کا پیغام پہنچے لوگ پیس کو سمجھیں اور ابھی دیکھئے میں جو کوشش کر رہا ہوں میں نے کسی سے ورلڈ کپ نہیں لینا میں نے کسی سے کچھ نہیں لینا اس کوشش کا مقصد صرف مقصد ہے ہی یہی کہ لوگوں کی سوچ میں اویرنس آئے لوگوں کی سوچ چینج ہو لوگ سمجھیں کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہم میں اور عابد بھائی مل کے کتنے لوگوں کی سوچ عابد بھائی ہم نے اگر دس ویڈیوز کرتے ہیں سو لوگوں کی سوچ بدل دیں گے یا دو سو لوگوں کی بدل دیں میری بات سنے لیکن اب کچھ لوگ کہیں گے اب دو سو کی سوچ بدل دو گے ہزار کی بدل دو گے کیا ہوگا بائیس کروڑ کی یہ بات دی ہے یہ ایک میسی تو جائے گا گورنمنٹ کو یہ ایک میسی تو جائے گا یوٹیوبرز کو جو نفرتیں پھلا رہے ہیں جو انڈیا کے نام پہ کشمیر کے نام پہ صرف وہ کٹھا کری جا رہے ہیں اپنا بجٹ بڑھائی جا رہے ہیں پریکٹیکل ہی کچھ نہیں ہو رہا ان تک میسی تو جائے گا کہ یار دو اگر دو ایک یوتھ میں سے دو نوجوان اٹھ کے یہ کر سکتے ہیں اچھا ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے انٹرویو سے آپ یقین کیجئے جو مشن آج میں نے شروع کی ہے دو تین دفعہ نام لیں تاکہ دیکھنے والوں کو پتا ہو کہ یہ کون سا مشن ہے مشن پیس مشن پیس جو ہم لوگوں نے اب شروع کی ہے میری بڑی دل کی خواہش ہے کوئی ایک شخص جس دن کوئی ایک شخص کا ذہن چینج ہو گیا اس دن میرا یہ مشن پورا ہو جائے گا بھائی جان یقین مان ایک تو ادھر ہو گیا نا اب ایک میں انڈیا میں بھی چاہتا ہوں کوئی عابد علی پیدا ہو کوئی انڈیا میں بھی کوئی ہمارے جیسی سوچ رکھتا ہو پاکستان میں بھی وائرل ہو لوگ اسے دیکھیں لوگ اسے سنیں نہیں ہمارے جیسی سوچ مطلب مجھے یہ تھوڑا دیکھنے والوں کو بھی کلیر کریں اور مجھے بھی کلیر کریں ہمارے جیسی مطلب کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے جیسی پیس والی سوچ اچھی دوستی والی سوچ لوگوں کی ہیلپ کرنے والی سوچ دوست میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں وائرل ہو جیسے انڈیا میں میں وائرل ہوں اس طرح انڈیا کوئی پاکستان میں وائرل ہو اور ہم پاکستانیوں کو میسی دے رہا ہو اور ایک ایک کرتے ایک ایک کرتے ایک ٹائم ایسے آنا ہے ایسے جفی ڈال جانی ہے مودی صاحب سے تو میں نے ڈالنی ڈالنی ہے جفی اور کبھی تو مودی صاحب سنیں گے مجھے بھائی کبھی تو سنیں گے کبھی تو وہ کہیں گے کہ عبدالی کوئی بچہ ہے اچھا مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے اور میں نے اکثر ایسی بات کرتا ہوں اور وہ بات پوری ہوتی ہے کیونکہ ابزرویشن اور مشاہتے کے طور پر جو بات کی جاتی ہے کہیں نہ کہیں وہ پوری ہو جاتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جلد میسی جا جانا ہے انڈیا سے انڈیا کی امبیسی سے یا پھر اوورال یونیٹیڈ نیشن سے میسی جا سکتا ہے کہ یار یہ بندہ پیس کی بات کر رہا ہے ان کنٹریز میں پیس کی بات کر رہا ہے جو پچھتر سال سے دشمنی کر رہے ہیں جو پچھتر سال میں چار جنگیں کر چکے ہیں ان کے لئے یہ پیس کی بات کر رہا ہے آؤ یونیٹیڈ نیشن میں آگے میسیج دو سر سر جنگ عظیم آپ نے سنا ہوگا کہاں ہوئی تھی وہ جنگ عظیم یورپ میں ہوئی تھی اب وہ سارے یورپ اکھٹا ہے ان میں بارڈر لائن بھی نہیں ہے وہ کرنسی بھی ایک ہے ترقی بھی کر چکے ہیں پوری دنیا میں یورپ یورپ ہے جی یورپ یورپ ہے اس طرح پاکستان انڈیا اگوانستان بنگلہ دیش اس طرح جو قریب قریب کنٹری ہیں اگر یہ یورپ بن جائیں ایک پیسہ چلے اور کہاں سے کہاں ہم لوگ ترقی کریں دیکھیں انڈیا کو پھر بھی جب آپ سب ایک ہو جاؤ گے انڈیا کو پھر بھی بڑا بھائی ماننا پڑے گا کیونکہ انڈیا کی سٹرگل آپ لوگوں سے بہت زیادہ ہے وہ آپ سے بہت اوپر اب میں دیکھئے گا میں صرف انڈیا کی بات نہیں کرتا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں انڈیا سے پیسے لے رہا ہوں یا انڈیا کی بات کر رہا ہوں یہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں لوگوں کو سمجھ آگئی ہے کہ پیسے نہیں لیتے یہ مجھے پتہ ہے یہ اور یہ جب ہے ہی سچ ہے جو سچ ہے میں تو بات کرتا ہوں اغوانستان کی بھی بنگلہ دیش کی بھی مطلب ہمارے نیبر جو کنٹریز ہیں میں تو ان کی بھی بات کرتا ہوں ان کے ساتھ بھی ہمیں بڑا فائدہ جی سر بڑا فائدہ ہو سکتا ہے تو چائنہ کی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا چائنہ کے اوپر کسی دن ایک پورا ٹاپک کریں گے چائنہ کا چائنہ نے ہمارے ساتھ دوستی تو کی ہمیں بنایا نہیں بھائی اس نے ہمیں اس نے ہمیں لچار رکھا اس نے اپنی پروڈیکٹ میں گھوسائی رکھا ہمیں ہم نے کیا بنایا ہمیں کونس انڈسٹری لگوائیں چائنہ نے تو میں تو ہمیشہ یہ بات کروں گا بھائی جان اور ہمیشہ دوست وہ ہی ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے دوست وہ ہی ہوتا ہے جو ہنر سکھاتا ہے صرف یہ نہیں کرتا کہ آج ہو آپ میرے پاس مزدوری کر لو میں وہ سیاسی بحث میں نہیں پڑتے کیونکہ ہم ایک بہت اچھا کام کرنے جا رہے ہیں پیس کا میسیج دے رہے ہیں اور آگے یہ بتائیں کہ ہم لوگوں کی بھی ہیلپ کریں گے اور اس کے علاوہ یہ جو انسا سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہے اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں فائدہ ہوگا اور لوگ پسند کریں گے ایک مطلب کیا ابزرویشن میں سب سے پہلے ہمارا ایک بڑا مبارک مہینہ رمضان المبارک یہ مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کیجئے میں نے آپ سے شرط پتا ہے کیوں رکھی ہے یہ ولی دیکھئے آپ کی وجہ سے کسی کے گھر میں رمضان میں آٹا جائے گا کسی کے گھر میں دال چینی دیکھئے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے لوگوں کے پاس نا روزہ کھولنے کے ٹائم پہ آپ بلیو کیجئے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا یہ اسلامی کنٹری ہے تو آپ لوگوں کی وجہ سے عام آدمی کو فائدہ ملے گا اور میں چاہتا ہی یہ ہوں کہ عام آدمی کو فائدہ ملے اب میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا ایسی بستیوں میں جہاں آپ رو پڑھو گے دیکھیں آپ رو پڑھو گے دیکھیں کہ یار یہ لوگ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں پاکستان میں کیسے رہ رہے ہیں یہ لوگ اور وہ بچارے جب ان کی دعائیں آپ سنو گے نا آپ تڑپ جاؤگر میں انڈین میڈیا بھی دیکھیں کہ ہم لوگ لوگوں کے ساتھ کیسے پیار کریں گے ان کے گھروں میں کیسے دعائیں لیں گے پاپلیز کا میسیج دیں گے انڈیا کے ساتھ اور صرف انڈیا کے ساتھ نہیں وہ ہی جو عابد بھائی نے بات کی ہے یار ہم نے نفرتوں میں سے لینا کیا ہے اور آج تک لیا کیا ہے انڈیا کے ساتھ چار جنگیں کی ہیں لیا کیا یہ بتائیں نقصان ہی لیا ہے انڈیا سے جتنی بھی جنگیں کی ہیں یقین کریں پاکستان کا خانہ خراب کیا ہم لوگوں نے کیوں کی ہے آپ نے جنگ پہ اتنی بڑے ماؤنڈ مجھے نہیں سمجھ آتی آپ نے ایک لاکھ روپیہ جنگ پہ لگا دیا اور بھائی وہ لاکھ روپیہ آپ کی قوم کے کام آ جاتا ہے وہ ایجوکیشن پہ لگ جاتا ہے ایجوکیشن پہ یونیورسٹی پہ ہوسپٹل میں آپ کہاں پیسہ گسائی جا رہے اور انڈیا سے جنگ ہے بھی نہیں آپ کی انڈیا دیکھیں اگر انڈیا نے جنگ کرنی ہوتی یہ بات اگر غلط ہو تو کار دیجئے گا آپ غلط کریں نا کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کارتی نہیں یہ کرنے والی ہے اگر انڈیا نے جنگ کرنی ہوتی آپ کے ساتھ یا انڈیا بہت بڑا دشمن ہوتا آپ کا مودی آپ کا ظالم دشمن ہوتا تو جنگ اس ٹائم کرتے جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی جان نہ آپ کے پاس بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے نہ پیٹرول ہے کوئی چیز نہیں ہے مادنیات نہیں ہے اور ہمیں پتہ نہیں اس ملک میں ہونے کی نہیں ہونے کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا لیکن اللہ سے بڑی دعا ہے اس چیز کے رمضان المبارک آ رہا ہے اس رمضان میں بھی دعا کروں گا یا اللہ ہمیں مودی جیسی کلاس دینا اب ہمیں نہ دینا ان جیسے جو ہمیں بی بی سال سے دردر سال سے چمڑے ہوئے نوچ رہے ہیں ہم لوگوں کو ایسا ہمیں اللہ جی اب نہ دیجئے گا ہمیں جو بھی دیں مودی جیسی کلاس ہو کیا ہمیں غیرت مند قوم بنائے ہمیں اوپر لے کے جائے اور اوپر سے اوپر لے کے جائے پتہ چلے دنیا کے پہلے نمبر پہ پاکستان آ چکا ہوا ہے ایک منٹ آبید بھائی میرے ساتھ آئیے گا یہ بھائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہمیں مودی جیسی لیڈر چاہیے آپ کیا کہتے ہیں انڈیا کا پرائیم نیستر ہے یہ کہہ رہا ہم مودی جیسی لیڈر چاہیے یہ کیسی بات نہیں نہیں گالی نہیں پہلی بار میں نے بھی مائک پکڑ لی ہے تو میں بھی اپنی آرڈین سے پوچھوں گا ایدر آؤ پائن جی ایدر آؤ گال سنو کوئی فرق نہیں پیندہ تو سی آئے دسو کے مودی جو ہے وہ اپنے ملک کے لوگوں کے غریب لوگوں کے لیے اچھا کر رہا ہے نہیں کر رہے اچھا اردو میں اردو میں بھائی صاحب ایس سے نہیں کر رہا کہ ان دی عوام گڑی ہو پکھنا مار رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس کی عوام بڑی خوشی ہے مجھے موقع دیں یہ ادھر کی عوام گریب بھوک سے مار رہی ہے آپ ادھر خوش ہیں کوئی خوش نہیں تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کیدھر چلے گئے اور ادھر گریبی ہتم ہو رہی ہے نہیں کوئی رات کو اچھی روٹی کھا کے سوتے ہیں اور سستی روٹی لیتے ہیں چلے یہ بتائیں مشن کا سٹارٹ ادھر تھی طور پر چانہ کی یہاں سے کرتے ہیں یہ بتائیں ہمیں اپنے نیبر جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ دشمنی رکھنی چاہیے یا دوستی 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 رکھنی چاہیے ایک بندے کا مائنڈ ہم نے ابھی سے چینج کر لیا ہے اور آگے مزید ہم مزید انڈیا سے دوستی کرو گے آپ کو ٹماتر پیاز آلو یہ گوبارے یہ ساری چیزیں سستی ملنے لگے صرف انڈیا نہیں ایران بھی کسی سے بھی دوستی آپ کرو اپنے ملک کو اچھا بناو بس اپنے ملک کے لیے سوچی آپ تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کے بچوں کا یہ سوچ نکال دو جو دماغ میں ڈالا نہیں وہاں انڈیا سے جنگ کرنی انڈیا دشمن ہے انڈیا اگر ہم سرچ کریں گے تھوڑا پڑھیں گے لکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ انڈیا کبھی ہمارا دشمن تھا ہی نہیں انڈیا سے آپ دشمنی کرنی ہیں یا نہیں نہیں کرنی زبردست ہو گیا آپ شیکن کیجئے اور انڈیا سے دوستی کرنے میں ہم اگر مبے وطن ہیں ہم پاکستان کو اپنا سمجھتے ہیں تو آپ کا اور ہمارا ہمارے بچوں کا فائدہ ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ابھی بھی یہ مزدوری کر رہے ہیں آپ بتائیں آج مزدوری میں کتنا کمائے کچھ بھی نہیں کمائے چلیں جتنی ہمارے سے ہیلپ ہو سکے گی ہم ان کی بھی ہیلپ کریں گے ابھی ٹیم میمبر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کچھ نہ کچھ جو بھی کرنی ہے ہیلپ آپ نے میرے سامنے جو کرنے وہ آنئر کرنی ہے معنی نہ کیجئے گا کیونکہ میں عوام کو دکھا اس میں کچھ نہیں ہے مجھے تو کچھ نہیں چاہیے میں چاہتا ہوں عام آدمی کا فائدہ ہو ابھی جتنا بھی جو بھی ہیلپ کرنی ہے آپ نے وہ میرے سامنے کی یہ لیں بھائی جی یہ آپ کے کم از کم کہلیں کہ گھنٹے دو گھنٹے کی تو مزدوری ہیں خوش ہیں سوچ اچھی رکھو سوچ پازٹیف رکھو سب کے ساتھ محبت کا پیغام ہے ٹھیک ہے جی اوکے ہو گیا زبردست لو جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ریل انٹرٹینمنٹ نے جو ہے نا پہلے انسان کی مدد کیا دیکھئے مدد یہ نہیں اتی کروڑوں روپے سے کرنی ہے آپ نے پہلے انسان کی نہیں بھائی ہم پورے پورے محلوں کی پورے پورے میرے ساتھ جو ہے نا میرے ساتھ پہلے انسان کی مدد کیا آپ نے اور ہم نے انشاءاللہ آگے بہت سے لوگوں کی مدد کرنی ہے جتنی آپ سے ہو سکے آپ نے کرنا ہے جتنی مجھ سے ہو سکے گا بلیب کیجئے میں اپنے پاس سے بھی کروں گا مجھے بھی کچھ نہیں چاہیے جو ہو سکے گا میں بھی کروں گا اس کے اندر میں ناؤنس کر دوں کہ ہم اپنے طور پر اپنے چینل کے طور پر اپنی ٹیم میمبر کے طور پر جتنا کر سکے عابد بھائی کے ساتھ مل کے جتنا کر سکے ہم اتنا کریں گے کسی کو ہم یہ نہیں کہیں گے جی ہیلپ دو ہیلپ کرو ہم اپنے طور پر ہمیں کسی سے نہیں چاہیے چاہیے بھی سنیے کہ لوگ ڈونیٹ کرواتے ہیں پوری دنیا سے کہ ہمیں پیسے اور آدھے سے زیادہ خود اندر کر جاتے ہیں اور تھوڑے سے لوگوں کو دیتے ہیں بھائی ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے ہم لوگ غریب ہیں جیسے بھی ہیں ہم لوگ جتنا کر سکیں گے اپنے پاس سے ضرور کریں میں اس پاس سے ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں ہنڈرڈ اینڈ پرسنٹ اور میرے سے یہ گلتی ہو چکی ہے میں سندھ میں گیا وہاں پہ ہم نے کہا کہ اگر کوئی ہیلپ ادھر بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ ہے آپ ہیلپ دو گئے تو ہم ہیلپ کریں گے میں نے یہی کہا کہ جتنا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے وہ کرے ہم زیادہ زیادہ لوگوں کی ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ وہ میرے سے میسٹیک ہوئی کچھ لوگوں نے اس پہ کہا یہ تو کاری شاید اس لیے رہا ہے لیکن الحمدللہ کشمیر گیا ہوں ایک پیسہ نہیں کسی سے مانگا ایون مجھے اتنی کالز آئی ہیں اتنی کالز آئی ہیں کہ ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں میں نے ہر ایک کو یہ کہا کہ بھائی میں جتنا کر سکوں گا خود کروں گا آپ سے مجھے ریکویسٹ کی وہ ملپ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اور ایک دو کچھ مطلب میرے قریبی دوست ہیں جنہوں نے ہمیں بیجے ہیں اسری کے سے اور ان کے ساتھ ہم وہ اور انہیں بھی پتا ہے انہیں ہم نے کلیر کیا ہے میں ایک اپنے دل کی لاسٹ بات کروں دیکھئے یہ چیزیں کر کے نہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہ بائے گوڑ اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا پیس کا پیغام پہنچے گا لوگوں سے ہم پوچھیں گے کہ یار آپ انڈیا کو دیکھیں کہ سوچ غلط ہے نا غلط ہے اب وہ انہیں میڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ادھر بھوک ہے اہودی بچاروں نے صبح سے نہیں کچھ کمایا تو لوگوں کو سمجھایا جائے لوگوں کو بتایا جائے جب لوگوں میں اویرنس آئے گی نا پھر دوستی ہوگی انڈیا کے ساتھ سے جب عوام کا دباؤ ہوگا اپنی گورمنٹ کے اوپر کہ انڈیا سے ہم نے دوستی کرنی ہے ہمارا فیوچر اچھا ہو جائے گا ہمارے بچے اچھا کھائیں گے پییں گے اچھا پڑیں گے دیکھیں انڈیا سے اگر ایجوکیشن کی کچھ آپ ہیلپ لیتے ہیں تو آپ کی ایجوکیشن بھی جمپنگ کرے گی آئی ٹی میں ہو سکتا ہے آپ کا نام بھی بنے بھائی جائے سوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہوگا ابھی میں گرنٹی سے کہتا ہوں پاکستانی میڈیا کو بتاتا ہوں کہ ہم ہمیشہ نیگٹیو چیز بتاتے ہیں انڈیا کی وہ بھی چیز بتائیں جو انڈیا کے ڈاکٹر ابھی بھی ادھر لہور میں آتے ہیں ہاسپیٹلز میں آتے ہیں فری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ بتائیں نا منتلی بیسیز پہ آتے ہیں اگر میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی میری اس بات کو جھوٹ ثابت کرے کہ کیا انڈیا کے ڈاکٹر آج بھی ٹونٹی ٹونٹی تھری میں پاکستان میں آ کے ہیلپ نہیں کر رہے مریضوں کی دیکھیں یہ بات کا مجھے پتا نہیں تھا اب مجھے یہ چیز بتائیں کہ دشمن کنٹری جسے آپ کہتے ہو ہمارے ظالم ہیں دشمن ہیں وہ آپ کے لوگوں کی ہیلپ کرنے بچا رہے ہیں لوگوں کو تو پھر آپ اسے کیسے برا گو گے تو اب آپ کو چاہیے مجھے چاہیے کہ ہم لوگوں میں اویرنس لے کے آئیں لوگوں کو یہ باتیں بتائیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھے کی طرف آئیں اور جب اچھا ہوگا انشاءاللہ دیکھیں سب کے لئے اچھا ہوگا انشاءاللہ زبردست جی اب ہم جاتے ہیں وہاں پر یہ اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں اور اس ٹراپک کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ کرنا کیا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے ویڈیوز ریکارڈ کرنی ہے کہاں کہاں پہ جانا ہے کن لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے یہ سب ہم ڈسکس کریں گے اور ایک بار یہ کہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے زبردست دل ہوش ہو گیا اور یہ بتائیے ڈر کے کہہ رہے ہو یا دل سے کہہ رہے ہو دل سے کہہ رہے ہو پکے دل سے سچے دل سے ایمان سے دل سے پاکستان زندہ بات زبردست آئیں جی آبد بھائی بیٹھتے ہیں تھوڑی بہت گاپ شاپ کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ ہم اس چیز کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اللہ مدد کرتا ہے جب آپ نے دیکھیں ہم نے پولیٹیشن تو نہیں بننا ہم نے کوئی وزیراعظم تو نہیں بننا ہم نے بننا بھی ہے ہم نے آگے پولیٹیکس جائن کرنی ہے تو اس میں کیا ہے پولیٹیکس بھی ایک اچھی چیز ہے ہمارے پچھتر سال سے ہمیں جو کر رہے ہیں ہم شاید کچھ بہتر کر رہے ہیں دیکھئے یہ ہمارے ملک کی نا بدقسمتی ہے ادھر کوئی اچھا لیڈر آ نہیں سکتا اگر آتا ہے تو بم دھماکے میں مر جاتا ہے یا اسے پھانسی دے دی جاتی ہے یا اس پر ٹیگ لگا دیا جاتا ہے یہ ایجینٹ ہے یہ انڈیا کا یہ امریکہ کا اب دیکھئے نا میں نے پوزیٹیو باتیں کی آپ کے سامنے لوگوں نے مجھے کیا کہا بتائیے آپ میں تو مو سے بھی نکال پاکستان کے لوگوں نے کیا کہا مجھے ہمیں کہتے ہیں یہ ویورشپ کے لئے لگیں اب ادھر کتنے لوگ کھڑے ہیں مطلب یہ بچے کھڑے ہیں یہ پیچھے بائی کھڑے ہیں وہ یہی کہتے ہیں یہ یار انڈیا کا نام کیوں لیتے ہیں پہلے ہم بھی پریشان ہوتے تھے کہ یار پتہ نہیں شاید ہم کوئی گناہ کرتے ہیں پتہ نہیں شاید ہم کوئی انڈیا ایسی چیز ہے جس کا نام لیں گے تو شاید یہاں پہ ہمیں ہمارے پہ وہ فتوہ مولوی سا فتوہ سوچ چینج کرنا بیٹے ادھر آؤ سوچ چینج کرنا یہ بچہ مدرسے میں پڑتا ہے میں اس بچے سے ایک دو باتیں پوچھنا چاہوں گا بیٹے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ میرا بیٹا کیا ہو گیا آبید بھائی میں میرے سے زیادہ گرس ہیں کسی کو بات سمجھانے کے میرے سے زیادہ گرس ہیں کہاں بھی پڑتے ہو بیٹے مدرسے میں کون سے یہ پیچھے جو ہے اللہ والی مسجد میں اللہ والی مسجد میں very good very good اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ قرآن پاک کی تعلیم پڑتے ہو سکول بھی جاتے ہو نہیں صرف مدرسے میں پڑتے ہو سکول بھی جانا ضروری ہے میرے حیال سے مدرسہ بھی اپنی جگہ اچھا ہے ہم نے پڑا ہوئے پڑا ہوئے ٹھیک ہے یہ بتاؤ نیبر ہمسائیوں کے ساتھ نفرت کرنی چاہیے انڈیا کے ساتھ نفرت کرنی چاہیے یہ محبت سچ بتانا ہے نہیں آپ بھی کیا سوچ ہے اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ انڈیا ہمارا ہمسائیہ ملک ہے ہمارے ساتھ آپ کو کبھی کسی نے یہ بتایا ہی نہیں تو کشمیر کا پتا ہے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر وہ پتا ہے ظلم کون 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 ہے انڈیا انڈیا very good اب صحیح بات بتائیے نا یہ ہمیں کون بتاتا ہے کہ انڈیا ہمارے مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے یہ ہمیں کون بتاتا ہے ٹی وی پہ آتا ہے ٹی وی پہ آتا ہے good یہی چیزیں ہیں ہم نے اسی چیز کو بدلنا ہے ظلم کر رہا ہے یار آپ لاہور میں دیکھ لیں زمان پارک کی فوٹیج نکال کے دیکھ لیں وہ مسلمان کی گورنمنٹ ہے مسلمان کا پاکستان ہے اور وہاں پہ ظلم نہیں ہو رہا اب بلوچستان میں چل جائیں وہاں پہ کیا جو سٹیٹ کے گینس اٹھے گا مشکل تو اب میں بچے کو تھوڑا سا کچھ بتانا چاہوں گا بیٹے درہ گھور سے سمجھنا ہے میری بات کو آپ مدرسے میں پڑھتے ہو انڈیا میں ہمارے پاکستان سے بہت 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 بڑے مدرسے ہیں آپ سے زیادہ بچے ادھر حافظے قرآن ہوتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ ہم لوگوں کو صرف میڈیا جو ہے نا یہ بتاتا ہے کہ وہ جی انڈیا میں یہ ہو گیا مسلمانوں کو یہ کر دیا ادھر وہ لوگ عید بھی مناتے ہیں آپ مسجد میں قرآن پاک پڑھنے جاتے ہو سپارہ پڑھنے جاتے ہو وہ لوگ بھی اسی طرح ادھر سپارہ اور قرآن پاک پڑھتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو ایسا کچھ نہیں ہے ادھر آپ سے زیادہ مسلمان ہے ہمارے سے زیادہ ادھر مسلمان ہے قوانٹی میں تعداد میں آپ نے اپنے کلاس والوں کو بھی جا کے یہ ہی کہنا ہے کہ ہم نے نفرت نہیں کرنی محبت کرنی ہے سب سے اور آپ دوستی کرو گے آپ کا دل نہیں کرتا کہ انڈیا کے دوست آپ کو ملیں آپ سے کون پہ بات کریں آپ کے ساتھ جفی ڈالیں کیا کہتے ہو دل نہیں کرتا محبتیں بانٹ نہیں محبتیں بانٹ نہیں محبتیں بانٹ نہیں سٹارٹ ہو چکے میشن ہم نے صرف سوچ بنائی آگے کام ہوں سٹارٹ ہو چکے یہاں پہ ویڈیو کو وائند اپ کرتے ہیں عابد بھائی جلد ہی ان کے ساتھ ہم یہ جیسے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اسے ویری نیکس دے ہم سیریز کو سٹارٹ کریں گے پراپر اور بہت زبردست قسم کی سیریز ہوگی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر آپ کو ہمارا یہ کام یہ ایفٹ یہ سوچ پسند آئے آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری آواز پہنچانی ہے عابد بھائی اسی حوالے سے آواز پہنچانے کے حوالے سے شیئر کرنے کے حوالے سے آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں جی میں انہیں کہوں گا دیکھیں جو مجھے دیکھتے ہیں اور مجھے تقریباً انڈین ہی دیکھتے ہیں کیونکہ مجھے انڈین نے پیاری بہت دیا یہ سچ ہے میں اس بات پہ کبھی بھی دو رائے نہیں ہیں انڈیا نے مجھے بہت پیار دیا ہے ادھر کے لوگ مجھے کومنٹ کرتے ہیں اور ایسی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو جو مجھے کومنٹ کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو ایک پیس کا پیغام ہم لوگ دے رہے ہیں اور ایک نیا مشن شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ مشن پیس دوستی والا مشن اچھا اس میں آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں صرف کومنٹ چاہیے ہمیں آپ نے اپنے کومنٹ کرنے ہیں ہمیں شیئر کریں لوگوں تک ہماری بات پہنچے اور اللہ کرے مودی صاحب تک لازمی پہنچے تو آپ نے پلیز یہ سب کچھ کرتے کسی تک پہنچے نہ پہنچے ان کے جو فیوریٹ لیڈر ہیں مودی صاحب ان کے تک آواز پہنچے اور میں سمجھتا ہوں اگر ان کے تک پہنچ گئی تو پوری دنیا تک پہنچے گی اور ریلیشن بہتر ہو جائیں گے یار یہ بہت بہتر ہوں گے مودی صاحب سے آپ کوشش تو کیجئے مشن پیس ہے کوئی آپ کو کیا لگتا ہے آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کے انڈ پہ پھر اس طرح کی ایک پروگرام کریں گے ایک ویڈیو بنائیں گے کیا انڈ پہ ہم پراپر جشن منائیں گے کہ واقعی ہم کامیاب ہوئے ہیں ایک اسے سیلیبریٹ کریں گے یا میوس ہوں گے کہ یار نئی میشن پیس ناکام دیکھئے مجھے اپنے اللہ سے نہ بڑی امید ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کام کو سچے دل سے اور سچی نیت سے آپ شروع کرو میری غیبانہ مدد آتی ہے ہم ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں میں دل سے مطمئن ہوں میں اپنے دل سے وہ نہیں ہوں کہ میں کوئی غلط کام کرنے لگا ہوں میں اپنے دل سے بڑا مطمئن ہوں کہ ہم کوئی اچھا کام کرنے لگے ہیں لوگوں کی مدد کرنے لگے ہیں اور لوگوں میں اویرنس لے کے آنے لگے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑی سمجھ آئے گی کہ ہم کر کیا رہے ہیں سب اچھا لگے گا یہی پہ ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ کو یہ میشن یہ سیریز جو سٹارٹ ہونے والی ہیں اس کے بارے میں کوئی رائے دینی ہے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ